بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کا بھو بی آٹوز ڈیکوریشن اینڈ پوشنگ میکاز یوٹیوب چینل پہ میں ہوں عبدالباسد ناظرین آج آپ کی خدمت میں روزانہ روٹین کی طرح جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے ویڈیو سزوکی بولان کی دوہزار اکیس مادل امجد بھائی ہمارے پاس لے کر آئے ہیں فتح جنگ سے امجد بھائی نے یوٹیوب چینل کی مدد سے ہماری ویڈیو دیکھی اس کے بعد انہوں نے ہمارے سا کانٹیکٹ کیا ہم سے اپائیمنٹ لی اور وہ آج ہمارے پاس ناظرین پہنچے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ ہم اس ویڈیو میں جو ہم نے کام کیا سزوکی بولان کا اس پر ہماری کتنی کوسٹ آئی ہے ٹائم ہمارا کتنے لگا ہے اور اس کے علاوہ کون سا سٹف یوز کیا گیا ہے فریم کی جو کنڈیشن تھی گاڑی کے اندر فریم کی کنڈیشن وہ کون سی تھی اس کے علاوہ ناظرین ہم نے جو کام ہے کتنے ٹائم میں اس کو مکمل کیا ہے سائی ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور ناظرین ہم جو ہماری شاپ کا ایڈریس ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں کہ چلتے ہیں گاڑی کی طرف گاڑی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں چلتے ہیں گاڑی کی طرف جی ناظرین یہ اسلام آباد نمبر میں دوہزار اکیس موڈل گاڑی ہمارے پاس پہنچی ہے فتح جنگ سے امجد بھائی لے کر آئے ہیں میں چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ امجد بھائی نے یوٹیوب چینل کی مدد سے ہمارے ساتھ کانٹیک کیا ہے ہمارے پاس پہنچے ہیں ناظرین ناظرین یہ گاڑی ہمارے پاس ابھی کھلی ہے اس کے ہم نے گتے وغیرہ ریموو کی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فرانڈ والی سیٹیں ابھی گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہیں یہ ہم نے اتار نہیں ہے ناظرین یہ گاڑی کے اندر یہ محرونش کلر میں جو ریکسین لگی ہوئی یہ لگی ہوئی آئی ہے ہمارے پاس نیچے فارش والا میٹ جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین گاڑی بلکل اپنی جنون حالت میں کوئی چیز جس میں نہیں لگائی ہم نے ساری چیزیں اتار نہیں ہے ابھی ناظرین گتے وغیرہ اس کے کھولی ہیں ہم آپ کو دیکھاتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے فریم اتار رہے ہیں یہ ہم نے اس کے فریم اتار رہے ہیں اس میں ہم نے جو فریم اتار رہے ہیں جنون کنڈیشن میں تھے آپ نے سامنے جنون سین جی کی طرح لگے ہوئے تھے فریم دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جسٹ کوئر لگا ہوا تھا ناظرین ہم نے جو اس کا کام کیا ہے وہ لیتر میں مکمل کام کیا ہے یہ آپ کے سامنے کام کیا جا رہا ہے سیٹے ہمارے پاس تیار پڑی تھی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سی سیٹے ہم نے اس میں انیبل کی ہیں ابھی اس کی مرگاڑ کی ریکسین پلر کی ریکسین وغیرہ کام کیا جا رہا ہے سیٹوں کے اوپر کور چڑھائے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین فرم وغیرہ لگا کے کور چڑھائے جا رہے ہیں بھائی نے ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل کی مدد سے کونٹیک کیا تھا ہمجد بھائی نے اور یہ ہمارے پر گاڑی لے کر آئے ہیں ناظرین یہ گاڑی ہم تیار کریں گے تقریباً سات سے آٹھ گھنٹوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرم وغیرہ اس کی تیار ہے بس ہم نے اس کے اوپر کور لگانا ہے اور وہ گاڑی میں انسٹالیشن کرنی ہے سیٹوں کی اس کے علاوہ جو اس کا اچھا تھے وہ ہم نے تیار کر کے لگانا ہے گتے اس کے تیار کرنے اے ایڈیو یو ایکسو چار بوبی پوشنگ میکرز انڈیپوریشن سنٹر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ ہماری شاپ کا ناظرین یہ گاڑی ہمارے پاس ریڈی حالت میں موجود گاڑی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ اس کے گتے تیار کیے گئے ہیں لیڈر میں نیچے مٹ گاڑ کی اور سامنے دروازے کی اور سامنے سینے کی ریکسین لگائی گئی ہے آپ دے سکتے ہیں جہاں جہاں کلہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہاں پروٹیکشن کے لیے ہم لیڈر لگاتے ہیں سیٹوں کے سیٹیں جو ہم نے تیار کی ہیں اس کو ہم نے پلاسٹک میں پیک کیے محفوظ کیے پھر اس کے علاوہ اس کا ڈیس بورڈ کا کور بھائی کی فرمائی تھی کلر وغیرہ یا فیتہ وغیرہ کچھ نہیں لگاتے یہ آپ دے سکتے ہیں ریڈ وائٹ اور بلیک کلر کنٹراسٹ میں ہم نے یہ سیٹیں تیار کی ہیں نفاظت کے ساتھ تسلی باکش گارنٹی شدہ سیٹس ناظرین یہ فرانڈ والی جو سیٹیں ہوتی ہیں یہ اپنی سیٹیں تیار کی جاتی ہیں گاڑی کی اور جو بیک والی ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ہمیں دوسرا فرم لگانا پڑتا ہے جو جنون سیٹ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ٹاپے والی سیٹ اپنا بار ڈیزائن میں زبادس لکھ کے ساتھ زبادس کلر کنٹراسٹ کے ساتھ انتہائی نفاظت کے ساتھ تیار کی گئی سیٹس اس کے علاوہ گتے اس کے تیار کیے گئے ہیں پلر والی ریکسین لگائی گئی ہیں مٹگارڈ والی ریکسین لگائی گئی ہیں نیچے میٹ لگایا گیا ہے چھات اس کا تیار کیا گیا ہے لیدر میں پریس کیا گیا اچھا تو یہ بھی ہم آپ کو مزید ویڈیوز میں آکے دکھائیں گے سمجھائیں گے ساری بات ناظرین اس کے علاوہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گتے اس کے پیچھے والے تیار کیے گئے ہیں لیدر میں انتہائی نفاظت کے ساتھ سیٹو بیک والی سیٹو ڈبل سرانے والی ہوتی ہے وہ اس طرح ہم نے معمول کے مطابق تیار کی ہے نیچے تک سیٹ بند ہے نیچے سے فریم بلکل انچی ایک انچ برابر تقریبا نظر آتا ہے زیادہ نہیں آتا فریم اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف پلر پر ریکسین لگائی گئی ہے پروٹیکشن کے لیے جہاں جہاں مطلب پاؤں وغیرہ لگنے سے پینڈ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہاں ریکسین لگا گیا اس کو پروٹیک کرتے ہیں اس کے علاوہ چھت آپ دیکھ سکتے ہیں چھت اس کا ایٹو بار ڈیزائر میں پیٹی اس کی تیار کی گئی ہے اور چھت کو محفوظ کیا گیا ہے پروٹیکشن دی گئی ہے اس کے لیڈر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈر کا کلر ہو جو سیٹوں میں کلر لگایا گیا وہی اس میں چھت میں بھی کلر لگایا گیا ہے نفاست کے ساتھ تسلیب بخش کام ہو سات سے آٹھ گھنڈے میں یہ گاڑی تیار ہوئی ہے نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں دو سپیکر کی گنجائش ہوتی ہے اس میں نظرین یہ گاڑی ہم نے تیار کی ہے سکشری تھاؤزنڈ میں سکشری تھاؤزنڈ میں جو ہم نے کام کیا ہے چھت اس کا تیار کیا ہے اس کے علاوہ اس کے پیلر والی ریکسین لگائی ہے اس کے علاوہ اس کا میٹ لگایا ہے گتے اس کے موڈیفائی کیا گیا ہیں گتوں کے اوپر لیدر لگائی گیا ہے سیٹوں کی کشن پرانے فریم ہم نے ساتھ لیئے ہیں جنون اور اپنے پاس سے دو فریم دوسے دیئے ہیں اور نظرین اس کے علاوہ ہم آپ کو اپنی لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں ہماری جو لوکیشن ہے وہ ظلہ اٹک تحصیل حضور تربیلہ روڈ ہے اور جو انٹرچینج ہمیں ٹاش کر رہی ہے وہ اچھا چھ انٹرچینج ہے یہ اچھا چھ انٹرچینج ہے یہ رولپنڈی اور اسلامباد ٹول پلازے کے تقریباً سینٹر میں آ جاتی ہے دونوں طرف سے ہمیں تقریباً فاصلہ ایٹی سے نائنٹی کلومیٹر پڑھتا ہے نظرین امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں نظرین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ شکریہ مجھے دیجئے کا اپنا خیار رکھئے گا